یہ کہانی ہے دو بیلوں کی ایک جنگل میں دو بیل رہا کرتے تھے جنگل ہرہ بھرہ تھا دونوں بیل خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے سارا دن چرتے ہری بھری گھاس چرتے اور پھر جب گرمی ہوتی تو سستانے کے لیے درختوں کے نیسے جا بچتے ایک دن جنگل میں کہیں سے شیر آہ نکلا شیر نے یوں بیلوں کو دیکھا موٹے تازے بیل دیکھ کر شیر کے موں میں پانی بھر آیا لیکن کیا کرتا بیلوں میں اتنا اتفاق تھا جب بھی وہ کسی بیل پر حملہ کرتا یا حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو دونوں بیل مل کر اس کی خوب پٹائی کرتے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتا کی بار اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں بیل مل کر اس کی خوب پٹائی کرتے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ایک دن شیر نے سوچا کہ کوئی چال چلی جائے کہیں سے ایک مکار لومڑی آ نکلی شیر نے لومڑی سے کہا کہ آپ ان دونوں بیلوں کے درمیان کسی طرح نا اتفاقی پیدا کرو چلاک لومڑی بیل کے پاس جا پہنچی پہلے ایک بیل کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی آپ پر جب شیر حملہ کرتا ہے تو دوسرا بیل صحیح طریقے سے اس کے ساتھ نہیں لڑتا اور وہ گھاس بھی اچھی اچھی کھاتا ہے جبکہ آپ کو اچھی گھاس کی طرح نہیں لے جاتا پھر دوسرے دن وہ چلاک لومڑی دوسرے بیل کے پاس پہنچتی ہے یہی بات اس کو بھی کرتی ہے اس کے خوب کان بھرتی ہے اس طرح دونوں بیلوں کے درمیان نرازگی پیدا ہو گئی دونوں بیل آپس میں لڑ پڑے پھر کیا ہوا دونوں بیل الگ الگ جرنے لگے اور علیدہ علیدہ علاقے میں رہنے لگے شیر کو اس طرح موقع ملا اور اس نے پہلے ایک بیل پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا اسے خوب کھایا لومڑی نے بھی انجوئے کیا پھر دوسرے دن اس نے دوسرے بیل پر حملہ کیا اور اسے بھی دے مارا اور خوب انجوئے کیا اس طرح دونوں بیل اپنی موت مر گئے اخلاقی سبق یہ ملتا ہے اس کہانی سے کی اتفاق میں برکت ہے موسیقا